بسم اللہ الرحمن الرحیم اپیسوڈ 23 سلطان علاودین خیل جی مصنف صادق حسین صدیقی رانی قبلہ دیوی مسلمان ہو چکی تھی وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت اور شیرین کلام تھی طرز تکلم ایسا پیارا تھا کہ سننے والا کبھی نہ اکتاتا تھا بلکہ یہی چاہتا تھا کہ وہ گفتگو کیے جائے اور وہ سنتا اور دیکھتا رہے تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ جب رانی قبلہ دیوی 697 ہجری میں مہاراشتر سے قائد کر کے لائی گئی تھی اور سلطان علاودین کے سامنے پیش ہوئی تو وہ اس کی چاند جیسی صورت اور حوروں جیسا تکلم دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گئے تھے تاریخ فیروس شاہی میں لکھا ہے کہ علاودین کی پہلی شادی ان کے چچا سلطان علاودین فیروس شاہ کی بیٹی سوریا جبین سے ہوئی تھی یہ لڑکی حسن و جمال میں کمال رکھتی تھی بے حد حسین و جمیل تھی لیکن قبلہ دیوی کے چہرے میں کچھ ایسی تمکینت تھی کہ علاودین اس پر مائل ہو گئی لیکن انہوں نے اس کی صیرت کو بھی جانچنا چاہا اور وہ صورت کی طرح صیرت میں بھی لا جواب نکلی تب انہوں نے اسے مسلمان کر کے اس سے عقد کر لیا اور بادشاہ بیگم کا خطاب دیا حقیقت میں رانی قبلہ دیوی نہایت حسین نہایت حسمک نہایت غلیغ اور نیک اور بڑی دانشمند عورت تھی اس سے محل کا ہر متنفس خوش تھا وہ جس طرف چلی جاتی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چاند نکلتا چلا آ رہا ہے دیول دیوی رانی قبلہ دیوی کی بیٹی تھی اس میں ماں کی تمام خوبیاں موجود تھی بلکہ آغاز شباب ہونے کی وجہ سے وہ اپنی ماں سے زیادہ حسین معلوم ہوتی تھی یہ دونوں کھڑی تھی دونوں کے چہرے حسن کے دو منور چاند معلوم ہو رہے تھے چند ہی لمحے میں بلکیز جمال اور ریحانہ وہاں پہنچ گئیں یہ دونوں بھی چاند کے ٹکڑے تھی قبلہ دیوی نے بلکیز جمال کو دیکھتے ہی کہا اوہ بیٹی بلکیز خوب آئیں اپنی بہن دیول دیوی سے ملو بلکیز کا نام سن کر دیول دیوی چونگ پڑی بلکیز اس ہورے آدھا کو دیکھ رہی تھی وہ مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور اس نے کہا میں نے اپنی بہن کے حسن و جمال حسن اخلاق اور حسن سیرت کی تعریف سنی تھی خدا نظر بچ سے بچائے وہ بڑھ کر اس سے ہم آغوش ہو کر بولی بہن دیول دیوی دیول دیوی نے اس سیمتن کو بھیج کر اپنے گدا سینے سے لگاتے ہوئے کہا بہن بلکیز قبلہ دیوی کی آنکھیں چمکنے لگیں اس نے کہا خدا کا شکر ہے تم دونوں میں شروع سے ہی محبت پیدا ہو گئی ہے اس وقت سلطان اور شہزادہ خزرقان دونوں آ گئے انہیں دیکھتے ہی دونوں سیمتن لڑکیاں لاہدہ ہو گئیں اور نظریں جھکا جھکا کر کھڑی ہو گئیں جب وہ دونوں قریب آئے تو ان دونوں نے نہایت عدب سے سلیقے سے سلطان کو سلام کیا شہزادہ خزرقان نے حیرت بھری نظروں سے دیول دیوی کو دیکھا دیول دیوی نے بھی محبت پاش نگاہیں ان پر ڈالی بلکیز جمال نے دونوں کی نظریں دیکھی اس کے دل پر ایک چورکا لگا اور چہرے کا رم کچھ پھیکا پڑ گیا سلطان نے دیول دیوی کے سر پر دست شفقت پھرتے ہوئے کہا خدا کا شکر ہے تو آگئی بیٹا تیری والدہ تیرے لیے بڑی بے چین تھی اور اگرچہ میں نے تجھے دیکھا نہیں تھا بگر تیری محبت میرے دل میں بھی پیدا ہو گئی تھی دیول دیوی نے حیاء پرور نگاہوں سے سلطان کو دیکھ کر کہا عالم پناہ میں خود بھی ماتا جی کی یاد میں بے چین رہتی تھی آپ کی انعیت سے ان کی زیارت بھی ہو گئی سلطان نے کہا بلکیز جمال کی اور تیری خوب جوڑی رہے گی کیوں بلکیز بلکیز جمال نے کہا جی ہاں عالم پناہ میں نے تو راج کماری کو بہن بنا لیا ہے دیول دیوی نے کہا اور میں مشکور ہوں کہ مجھے اس قدر عزت دی گئی کولا دیوی نے کہا اور میں خدا کی شکر گزار ہوں گی کہ ان دونوں میں ابھی سے اس قدر محبت ہو گئی اس پر سلطان نے کہا خیر سے دونوں کی صورت اور صیرت ملتی جلتی سی ہے دیکھو بیگم دیول دیوی ہماری بیٹی ہے اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے اور دیکھو بیٹی دیول دیوی تم ہماری نور چشمی ہو جو بات ہو بے تکلف ہم سے کہہ دیا کرنا بلکل اسی طرح کہ جس طرح اپنے پتا سے کہتی ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ جب تم ہم سے کسی بات کے لیے زد کرو گی دیول دیوی نے کہا میں جہاں پناہ کا شکریادہ کرتی ہوں انداتا کو میں اپنا پتا جی ہی سمجھوں گی میری ایسی قسمت کہاں تھی کہ مہابلی سلطان المعظم مجھے اپنی پتری بنا لی دیکھو انداتا خدا ہے بشر نہیں ہوتا انداتا رزاق کو کہتے ہیں اور روزی رساں یا رزاق خدا ہوتا ہے آدمی نہیں آئندہ سے کسی کو انداتا مت کہنا اس پر دیول دیوی نے کہا بہتر ہے جہاں پناہ خزر خان سلطان کے پہلو میں وہ پیچھے کی طرف کھڑے ہوئے ٹک ٹکی لگائے دیول دیوی کو دیکھ رہے تھے کبھی کبھی دیول دیوی بھی آنکھیں چورا کر شہزادے کو دیکھ لیتی جب اتفاقیہ دونوں کی نگاہیں چار ہو جاتی تو دیول دیوی کے چہرے پر ہجاب سے سرخی دوڑ جاتی اور خزر خان کے دل پر حد رنگ نظر زخم لگ جاتا تھا جس سے چہرے کا رنگ اڑ جاتا بلقیز جمال دونوں کی قیفیت نہایت ضبط اور بڑے استقلال سے دیکھ رہی تھی سلطان نے کبھیل دیوی سے کہا بیگم دیول دیوی تھکی ہوئی ہیں اسے آرام کرنے کا موقع دو زیادہ کنیزوں کو اس کے پاس نہ جانے دینا دیکھتی نہیں ہو وحشی ہرنی کی طرح وہ گھبرا رہی ہے اس پر بلقیز جمال نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا ذل الہی اس وقت واقعی بہن دیول دیوی کو آرام کرنے کا موقع دینا چاہیے اب تو یہ یہاں آہی گئی ہیں کہیں بھاگی تو نہیں جاتی میں شام کے وقت آ کر ان سے بات کروں گی دیول دیوی نے کہا میں کوئی پیدل سفر کر کے تو نہیں آئی نہ کہ موم کی بنی ہوں عالم پناہ میں تو عرصے سے جنگلوں بنوں اور پہاڑوں میں آوارہ پھرتی رہی ہوں میں جفاکش ہوں سلطان نے مسکرا کر کہا جفاکش ایسے ہی لڑکیاں جفاکش ہوتی ہیں بلکل دھان پان ہے تو بلقیز جمال یہ اگر کہہ دے کہ میں جفاکش ہوں تو خیر ایک بات ہے یہ مانا کہ بہن بلقیز جمال مجھ سے طاقتور ہوں لیکن دل شاید میرے جیسا مضبوط نہ ہو اس پر بلقیز جمال نے مسکرا کر کہا میں نے تمہیں دیکھتے ہی اندازہ کر لیا تھا کہ تم دل کی سخت ہو ریحانہ متوسم ہو کر بولی صافی کیوں نہیں کہہ دیتی کہ سنگ دل ہو سلطان نے مسکرا کر کہا چل تو یہ تو نے کیا کہہ دیا اب نرملہ نے مسکرا کر کہا یہ بات چند ہی روز میں ظاہر ہو جائے گی کہ کون سنگ دل ہے اور کس کا دل نرم ہے بھئی خوب فیصلہ کیا تمہارا کیا نام ہے لڑکی اس داسی کو نرملہ کہتے ہیں سلطان نے کہا تیرا چہرہ کہہ رہا ہے کہ تو بڑی شوق ہے ہمیں شوق لڑکیاں بہت پسند ہیں ریحانہ بھی تیری جیسی ہے بلکہ تجھ سے کہیں زیادہ شریر تیری اور اس کی خوب بنے گی نرملہ نے کہا مگر حضور شوق و شریر تو راج کو ماری ہیں میں تو بڑی سیدھی سادھی لڑکی ہوں اس پر دیول دیوی نے کہا کیا تجھے علم نہیں نرملہ کہ کس کے حضور میں کھڑی ہے سلطان نے کہا اوہ تم تو ڈانٹنی لگی بیٹی ہم سلطان کے دربار میں یا میدان جنگ میں نہیں بلکہ یہاں ہیں اور پھر اولاد کی شوقیاں دیکھ کر دو والدین خوش ہوا ہی کرتے ہیں نرملہ ذرا شوق ہے مگر ریحانہ اس سے بھی زیادہ شوق ہے ریحانہ نے کہا عالم پناہ مجھے حضور کی نگاہوں میں شہزادی نے کہہ کہہ کر شوق تہرا دیا ہے ورنہ میں تو نرملہ سے بھی زیادہ بھولی لڑکی ہوں سلطان بے ساختہ ہس پڑی اور انہوں نے کہا نرملہ کا یہی جواب ہو سکتا تھا بلکیس کو ہم بھی جانتے ہیں بڑی شریر ہے اور رہی دیول دیوی ایک دو روز میں اس کے متعلق بھی معلوم ہو جائے گا اس پر بلکیس جمال نے مسکورا کر کہا مگر ذلِ الٰہی میری کوئی شرارت نہ دیکھی ہوگی بلکل نہیں تو بھی ریحانہ کی طرح بھولی ہے بلکیس جمال نے کہا ہاں ریحانہ تو شریر ہے ہی ریحانہ نے اپنے دفاع میں کہا دیکھ لیا حضور اب حضور سے کیا کہتی ہے سلطان نے کہا ہاں ہم تم دونوں کو خوب جانتے ہیں دیکھو تم دیول دیوی کے ساتھ شرارت مت کرنا یہ بڑی معصوم اور بہت بھولی بھالی معلوم ہوتی ہے رانی قبلہ دیوی کے دل کا قبل کھلا جا رہا تھا اس وقت وہ نہائیت خوش تھی فرت مسررت سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا آنکھوں سے تیز چمک خارج ہو رہی تھی سلطان نے اسے دیکھا مسکر آئے اور پھر وہاں سے چلے گئے شہزادہ قضرقان بھی دیول دیوی کو عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سلطان کے ہمراہ ہو گئے دیول دیوی کے آجانے سے نہ صرف رانی قبلہ دیوی کو ہی خوشی ہوئی تھی بلکہ سلطان بھی بہت زیادہ مسرور ہوئے اور جب سرعہ جبین ملکہ عالم نے اس نوخی شیرین اور مست شباب حسین کا حسن دیکھا تو حیران و ششدر رہ گئیں اس کی معصوم صورت اور بھولی بھالی باتوں نے انہیں اپنا گرویدہ کر لیا دیول دیوی جتنا احترام اور جتنی محبت اپنی والدہ قبلہ دیوی کا کرتی تھی اتنا ہی ملکہ عالم کا کرتی تھی شہزادہ خضر خان کئی مرتبہ اس سے ملنے کی خواہش میں آ چکے تھی لیکن اب تک تنہائی میں ملنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا اکثر تو بلکہ جمال ہی کو اس کے پاس بیٹھی اور اس سے باتیں کرتے دیکھا کبھی ملکہ عالم کو اور کبھی رانی قبلہ دیوی کو بلکہ جمال انہیں منڈلاتے ہوئے دیکھتی تھی ان کے آنے کی وجہ جانتی اور سمجھتی تھی لیکن کچھ کہہ نہیں سکتی تھی دیول دیوی شہزادہ سے تنہائی میں باتیں کرنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی مگر نہ ملتا تھا دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ جاتے تھی قبلہ دیوی اس بات کو سمجھ گئی تھی کہ شہزادہ خضر خان دیول دیوی ہی کو دوشیزہ سہرہ سمجھتے تھے ان کی نگاہوں سے بھی وہ یہ جان گئی تھی کہ انہیں دیول دیوی سے بہت زیادہ محبت ہے لیکن اسے یہ بات بھی معلوم تھی کہ شہزادہ کی شادی کی باتچیت بلقیز جمال کے ساتھ ہو رہی ہے اگرچہ ابھی تک پختہ نہیں ہوئی مگر گھر کا معاملہ ہی بہت جلتائے ہو جائے گا اسے یہ بات بھی معلوم تھی کہ ملی کا عالم اس شادی میں سائی ہیں اور وہ کوئی بات ایسی نہ کرنا چاہتی تھی جس سے ملی کا عالم کی ناخوشی کا باعث بن جائے چونکہ وہ تجربے کار تھی اس لیے دیول دیوی کا جنون دے کر یہ سمجھ گئی تھی کہ وہ بھی شہزادے سے محبت کرتی ہے مگر وہ اس کے دل کا حال معلوم کرنا چاہتی تھی اور اس نے یہ دیکھ لیا تھا کہ نرملا اور دیول دیوی ایک دوسری سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں اس لیے اس نے یہ سمجھ لیا کہ ضرور ایک دوسرے کی رازدار ہیں چنانچہ اس نے ایک روز نرملا کو کچھ ایسا شیشے میں اتارا کہ اس نے تمام حالات پوشیدہ کندہ بیان کر دیئے تھی اور ساتھی یہ بھی کہہ دیا کہ اگر شہزادے کے ساتھ راج کماری کا عقد نہ ہوا تو اس کی زندگی دشوار ہے قبلہ دیوی سوچ میں پڑ گئی اگر وہ سلطان الوظم سے تمام واقعہ کہہ دیتی تو اس کا ان پر اتنا اثر تھا کہ وہ اس کی بات مان لیتی اور شہزادے سے دیول دیوی کا عقد کر دیتی مگر وہ اس لیے کوشش نہ کرنا چاہتی تھی کہ بعد ملک آیالم کو شاہ گزرے گی لیکن ایک طرف اس کی خود اپنی بیٹی تھی وہ بیٹی جس سے ملنے کے لیے وہ برسوں سے بے چین رہی تھی اور خدا خدا کر کے ملنا نصیب ہوا تھا وہ عجب کشم کشم پڑ گئی تھی لیکن اس نے یہی مناسب سمجھا کہ واقعات کو ان کی رفتار پر چھوڑ دے اور دیکھے کہ پردہ غیب سے کیا ہوتا ہے بلقیز جمال روزانہ دیول دیوی سے ملنے آتی کچھ تو اس لیے کہ حقیقت میں اسے اس حروش سے محبت ہو گئی تھی اور پھر اس لیے کہ اسے دیکھے کہ شہزادہ خزر خان اس سے ملنے کی کیا تدبیریں کرتے ہیں اور کس طرح ملاقات ہوتی ہے ایک روز جب وہ رانی قبلہ دیوی کے محل میں آئی تو اسے معلوم ہوا کہ دیول دیوی قصر کے پچھلے حصے میں سائر کر رہی تھی اس کا ماتا ٹھنکا اور اسے خیال ہوا کہ ضرور آٹھ شہزادہ خزر خان سے ملاقات کی ٹہری ہے وہ بھی اس طرف روانہ ہو گئی اور ایک غلام گردش میں سے گزر کر کئی کمروں کو عبور کرنے کے بعد وہ وہاں پہنچی اس طرف بھی ایک مختصر باغیچہ تھا اور اس باغیچے میں بیلیں کسرت سے پھیلی ہوئی تھی مونگرے کی چمبلی کی اور دوسری خوش رنگ اور خوشبودار پھولوں کی بیلیں تھی سبز سبز شاقوں اور پتوں میں سفید سفید پھول نہایت ہی بھلے معلوم ہو رہی تھی خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھی بلقیز جمال نہائیت آہستگی سے چلی جا رہی تھی ادھر ادھر حسین نگاہوں سے دیکھتی ہوئی کچھ ہی دور چل کر بیلوں کے ایک کنج میں اس نے شہزادہ خیزر خان اور دیول دیوی کو کھڑے دیکھا اس کے دل پر خنجر لگا اگرچہ وہ خوب جانتی تھی کہ چھپ کر گفتگو سننا شرعان مناہے قیامت کے روز اس کی سخت سزا ملے گی لیکن دل کی لگی اسے یہ گناہ کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ جھک کر چلتی ہوئی ان دونوں کے اس قدر قریب پہنچ گئی کہ اس کی باتیں سن سکے خیزر خان کہہ رہے تھے مجھے کئی باتیں تم سے دریافت کرنی تھی راج کماری اور اس لیے میں تنہائی میں باتیں کرنے کا موقع تلاش کر رہا تھا دیول دیوی نے کہا میں جانتی تھی اور یہ بھی کہ آپ کیا دریافت کریں گے اس لیے میں تنہائی کے موقعوں سے ٹل جاتی تھی آخر ایسا کیوں ہوتا تھا خیزر خان نے پوچھا اس لیے کہ ایسا ہی کرنا مناسب تھا مگر کیوں اس کا جواب اپنے دل سے لو شاید تم خفا ہو گئی ہو نہیں نہ مجھے خفا ہونے کا حق تھا اور نہ خفا ہوئی تھی البتہ ملال ضرور ہوا مگر ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں لیکن یہی باتیں دریافت کرنے کے لیے تو میں نے یہ تنہائی کا موقع ڈھونڈا ہے میں جانتی ہوں مگر میں کچھ نہیں کہنا چاہتی اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم نے اپنا نام کیوں نہ بتایا تھا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میری اور پتا جی کی پورا سرار شخصیت کے ساتھ جو راز وابستہ تھا وہ میرا نام معلوم ہوتے ہی آپ پر کھل جاتا اور میں اسی وقت تمہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہاں یہ میں جانتی تھی اور تم یہاں آنا نہیں چاہتی تھی آپ کی ملاقات سے پہلے بھی میری تمنا تھی یہاں آنے کی کس وجہ سے خزر خان نے پوچھا دیول دیوی نے کہا کیا اب بھی آپ نہیں سمجھے ماتا جی کو دیکھنے اور ان سے ملنے کے لیے گویا تم جانتی تھی کہ تمہاری ماتا شاہی قصر میں ہیں نہیں مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمان میری ماتا کو زبردستی پکڑ کر لے گئے ہیں اور وہ دلی میں ہیں مجھے دلی دیکھنے کا شوق اور ماتا جی سے ملنے کا اشتیاخ تھا اور یہ کب معلوم ہوا کہ وہ قصر شاہی میں ہیں جب میں نے آپ کو رہا کرا دیا اس سے اگلے روز پیتا جی نے بتایا تھا کیا کسی کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ راجہ کرن رائے نے شہزادہ خزر خان کو گرفتار کر لیا تھا اور دیول دیوی نے اسے رہا کر دیا تھا بلقیز جمال چونگ پڑی خزر خان نے کہا اس وقت شاید تو مجھے رہا کر کے پچتائی ہوگی نہیں بلکہ اور بھی خوش ہوئی تھی کیونکہ مجھے اسی روز یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ پتا جی کو آپ سے کیوں دشمنی تھی اگر میں آپ کو رہا نہ کرتی تو وہ آپ کو قتل کر ڈالتے خزر خان نے کہا مگر جس کربو بیچینی سے میں زندگی بسر کر رہا ہوں اس سے یہی بہتر تھا کہ تو مجھے وہاں قتل ہونے دیتی تم نے کیوں میری جان بچانے کی کوشش کی تھی دیول دیوی ایسی باتیں کر کے میرا دل نہ دکھاؤ شہزادے آخر تم اس قدر بدل کیوں کہی ہو آپ نے مجھے دھوکہ کیوں دیا خزر خان نے متاجب ہو کر کہا میں نے دھوکہ دیا کیا مجھے بتانا پڑے گا ہاں ضرور آپ نے کیوں نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے دراصل اس وقت شادی کی باتچیت کچھ تائی نہ ہوئی تھی اور اب تائی ہو گئی ہے ہاں مگر راج کماری سنیے شہزادہ عالم اب آپ مجھے بھول جائیے خزر خان نے کہا شاید اس لیے کہ تم مجھ سے ناخش ہو گئی ہو میں ناخش نہیں ہوں نہ آپ سے ناخش ہو سکتی ہوں تو پھر کیا وجہ ہے میں جان گئی ہوں شہزادہ عالم کہ بلقیز جمال کو آپ کے ساتھ اس قدر محبت ہے کہ وہ بغیر آپ کے زندہ نہیں رہ سکتی مگر مجھے تو تم سے محبت ہے خزر خان نے کہا دیول دیوی نے کہا اور مجھے بلقیز جمال سے محبت ہے میں نے اسے اور اس نے مجھے بہن کہا ہی میں اپنی زندگی میں اپنی بہن کی دلشکنی نہیں کروں گی تب تم کیا یہ چاہتی ہوگی میں تمہاری محبت میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں دیول دیوی نے کہا خدا نہ کرے ایسی بدفال مو سے نکالیے جس روز دنیا میں آپ نہ ہوں گی اس روز دیول دیوی بھی نہ ہوگی اگر یہ سچ ہے تو سچ اور جھوٹ کا امتحان ہو جائے گا شہزادہ میں بغیر کسی جھجک اور شرم کی یہ اقرار کرتی ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے مگر میں اپنی بہن بلقیز جمال کے ساتھ بے وفائی نہ کروں گی یقین ہے اب آپ مجھ سے تنہائی میں گفتگو کرنے کا موقع تلاش نہیں کریں گے خزرقان نے کہا میں تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گا میری دعا ہے کہ تم خوش رہو دیول دیوی نے اندھوروبار لہجے میں کہا خوش رہیں یہ اس جہنم میں ناممکن ہے راج کماری کوئی زیروح دنیا میں بار بار جنم نہیں لیتا جو پیدا ہوا ہی اسے نا پید ہونا ضروری ہے اور اگر کوئی دیول دیوی نے قطع کلام کرتے ہی بھی کہا میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتی بلقیز جمال آپ سے محبت کرتی ہے آپ بھی اس سے محبت کریں خزرقان نے کہا مجھے بھی اس سے محبت ہے ہمدردی ہے لیکن جسے عشق کہتے ہیں وہ تم سے ہے میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتی ہوں کہ آپ مجھے بھول جائیں اور جس قدر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ بلقیز جمال سے کریں کوشش کروں گا کہ تمہیں بھول جاؤں یا اپنے آپ کو بھول جاؤں معاف کرنا میں نے تمہیں بڑی زحمت دی اب شاید کبھی تکلیف نہ دوں اچھا خدا حافظ یہ کہتے ہی شہزادے نے یاسو حسرت بھری نظروں سے دیول دیوی کو دیکھا راج کماری کا چہرہ غم میں ڈوبا ہوا تھا اور ہونٹ تھر تھرہ رہی تھی بلقیز جمال نے جب دیکھا کہ شہزادہ رخصت ہو رہا ہی وہ وہاں سے کھیسک گئی شہزادہ رنج و غم سے لڑکھڑاتے ہوئے چل پڑے اور دیول دیوی انہیں کھڑی دیکھتی رہی اور جب وہ دور نکل گئے تو ان کا دامنے زبط چھٹ گیا اور بے اختیار اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور سسکیاں بھر بھر کر زاروں قطار رونے لگی اس وقت نرملا آگئی اسے راج کماری کو اس طرح روتے ہوئے دیکھ کر تاجب بھی ہوا تھا اور صدمہ بھی پہنچا اس نے کہا راج کماری دیول دیوی نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے نرملا کو دیکھا اس کی آنکھوں میں حسرت و غم چھا گئے تھی وہ پائی کرے رنج و درد بن گئی تھی اس نے کہا ہاں نرملا کہو حضور رو رہی ہیں کہ شہزادے نے حضور کا دل توڑ دیا نہیں نرملا وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں بہت زیادہ محبت مگر میں نے آج ان کا دل توڑ دیا ہے اب وہ کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش نہ کریں گے نرملا میرے لئے دعا کرو کہ میں مر جاؤں یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسووں کا سائلاب امہ ڈایا ہچکی بن گئی نرملا نے تسلی دینی شروع کی مگر جون جون وہ تسلی دیتی تھی راج کماری کے آنسووں میں اور بھی ترقی ہوتی جاتی تھی وہ کچھ اس درد سے تڑپ کر رو رہی تھی کہ نرملا کے بھی آنسو نکل آئے تھی دونوں دیر تک روتی رہی کچھ دیر کے بعد جب غم کے بادل چھٹ گئے تو دونوں آنسو کو پوچھ کر دیول دیوی نے کہا چلو نرملا اب چلتے ہی نرملا نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ وہاں سے راج کماری کو قصر میں لے جائے اس نے کہا چلیے چلتے ہی دونوں اس کنج میں سے نکل کر روانہ ہو گئیں بلقیز جمال کو معلوم ہو گیا تھا کہ شہزادہ خزر خان دیول دیوی سے اور دیول دیوی خزر خان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہی وہ خود بھی شہزادے کو دل کی گہرائیوں سے چاہتی تھی لیکن جس ایسار کا دیول دیوی نے ارادہ کر لیا تھا اور اس کا شہزادے پر اظہار بھی کر دیا تھا اس نے اس کے دل کو بہت زیادہ متاثر کر دیا وہ غور و خوز کر رہی تھی کہ اب اس کا کیا فرض ہے وہ شہزادے سے محبت کرتی ہے اور شہزادہ دیول دیوی سے اگرچہ دیول دیوی بھی اسے چاہتی ہے لیکن اس نے شہزادے سے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ اسے بھول جائیں اور بلقیز جمال سے محبت کریں اس کے دل میں دیول دیوی کی اس قدر محبت ہو گئی کہ اگر اس کے کوئی حقیقی بہن ہوتی تو اس سے بھی شاید اتنی ہی محبت ہوتی وہ زیادہ تر تو دیول دیوی کے پاس خود ہی جاتی اور کبھی اسے یہیں بلا لیتی دونوں ایک دوسرے سے بڑے تپاک سے ملتی بڑی محبت سے پیش آتی اور اسی طرح گھل مل کر باتیں کرتی کہ جیسے بچپن سے ساتھ رہی ہوں لیکن یہ عجیب بات تھی کہ دونوں میں کوئی بھی خوش نہ تھی اگر جب دونوں ملتی تو بظاہر بڑی خوش نظر آتی ہس ہس کر باتیں کرتی لیکن دل کی افسردگی اور طبیعت کی پش مردگی پھر بھی ظاہر ہوتی جا رہی تھی رفتہ رفتہ ملکہ آلیہ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ دوشیزہ سہرہ جسے خزر خان چاہتے ہیں یہی دیول دیوی ہے اگرچہ وہ بھی دیول دیوی کو بہت زیادہ محبت کرتی تھی اس کی صورت اور صیرت شیری آدائی اور دل ربائی نے انہیں اپنا گرویدہ کر لیا تھا لیکن یہ بات انہیں منظور اور گوارہ نہ تھی کہ اس کی بھتیجی بلقیز جمال کے بجائے اس کے بیٹے کی شادی اس کے ساتھ کر دی جائے چنانچہ وہ اس فکر میں تھی کہ جس طرح بھی اور جس قدر جلد ممکن ہو سلطان سے شہزادہ اور بلقیز جمال کی شادی کی منظوری حاصل کر لیں ایک روز جبکہ سلطان علاودین ان کے پاس بیٹھی تھی اور ان کے سامنے تقریباً پانسو کنیزوں کی پلٹن کئی صفوں میں کھڑی تھی سلطان اس وقت کچھ معمول سے زیادہ خوش تھی ملکہ نے کنیزوں کو اشارہ کیا اور وہ رخصت ہونے لگیں صرف پچاس ساٹھ مہرم راز کنیزیں رہ گئیں اس وقت ملکہ نے کہا آلہ حضرت کو یاد ہوگا کہ چند سال گزرے جب ملک معظم نے بلقیز جمال کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ تو شہزادے کی دلھن بننے کے قابل ہے سلطان نے کہا ہاں مجھے یاد ہے اسی روز سے میں نے اسے اپنے بیٹی کی دلھن سمجھ لیا تھا لیکن اب یہ بات مشکل ہو گئی ہے سلطان نے کہا مگر کیوں ملکہ نے پوچھا اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ خزر خان دیول دیوی سے محبت کرتا ہے شاید یہ بات حضور سے بادشاہ بیگم نے کہی ہے سلطان نے کہا نہیں اگر ہم نے اس سے پوچھا تھا اور اس نے اس بات کی تزدیق ضرور کی تب آلہ حضرت کو کس کنیز نے یہ بات بتائی ہوگی بے شک ہم سے دوسری کنیزوں نے کہا تھا لیکن زل الہی نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ رانی کولہ دیوی نے ہی ان کنیزوں کو سمجھا بجھا کر حضور کے پاس بھیجا تھا سلطان نے چونکر پوچھا وہ کیوں ایسا کرتی ملکہ نے کہا جہاں پناہ بھی کس قدر سیدھے سادھیں ہیں بادشاہ بیگم اس بات کو جانتی ہیں کہ خزر خان ولی احد ہے ان کی بیٹی کے لیے اس سے اچھا اور کون مل سکتا ہے سلطان نے کہا تو کیا یہ غلط ہے کہ خزر خان کو دیول دیوی سے محبت ہے اس پر ملکہ نے کہا نوجوانوں کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ جہاں اچھی اور نئی صورت دیکھی فیصل پڑے اور اسی کو وہ محبت سمجھنے لگتے ہیں چونکہ دیول دیوی صورت شکل کی اچھی خاصی بھولی ہے اور گفتگو کرنے کا طرز دلکش اور نوخیز ہے اس لیے شباب کی رعنائی نے اس کے حسن کی رنگینیوں کو بڑھا دیا ہے سلطان نے کہا مگر ایمان کی بات تو یہ ہے کہ دیول دیوی سے زیادہ حسین لڑکی آج تک ہماری نظروں سے نہیں گزری خیر یہی مگر میں اپنے بھائی اور بھاوت سے بلقیز جمل کو خزر خان کے لیے مانگ چکی ہوں بات پکی ہو چکی ہے اب اگر انہیں جواب دیا گیا تو کس قدر انہیں ملال ہوگا سلطان نے کہا ہم علب خان کو سمجھا دیں گی ٹھیک ہے آپ انہیں سمجھا دیں گے اور وہ لحاظوں پاس کر کے مان ہی جائیں گے لیکن اس بات کو قدر شاہی کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ بلقیز جمل کی خزر خان سے منگنی ہو چکی ہے اگرچہ منگنی چھوٹ گئی تو لوگ ترہ ترہ کی مگویاں کرنے لگیں گی ایسی حالت میں لڑکے والوں کا کچھ نہیں بگڑتا البتہ لڑکی والوں کی آبرو سے جان پر بن جاتی ہے مگر ہم دیول دیوی کو پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ خزر خان کی شادی کرنا چاہتے ہیں اگر آلہ حضرت کو یہی بات پسند ہے تو میں بھی راضی ہوں لیکن نہایت عدب سے میں یہ عرض کروں گی کہ ادھر دیول دیوی سے خزر خان کی شادی ہوگی ادھر بھائی جان اور بھاوج یا تو رنج و غم سے پاگل ہو جائیں گے یا گھل گھل کر مر جائیں گے سلطان نے کہا اور اس بات کو ہم گوارا نہیں کر سکتے اب ملکہ نے کہا تب اس شادی کی منظوری عطا فرمائیے لیکن ابھی جلدی کیا ہے تم بھی سوچ سمجھ لو ہم بھی غور کر لیں گے ملکہ نے کہا مجھے خوفے کہیں خزر خان کو بہکا نہ لیا جائے اور وہ شادی سے انکار ہی نہ کر دی شادی کا معاملہ عمر بھر کے تعلق کا ہے اگر خزر خان اس رشتے کو پسند نہیں کرتا تو اسے مجبور نہیں کرنا چاہیے ملکہ نے کہا میں نے عرض کیانا کہ نوجوانوں کی رائے کوئی رائے نہیں ہوتی وہ اس کچھی شاخ کی طرح ہی کہ جسے جب اور جس طرف چاہیں جھکا دیں اچھا تمہیں اختیار ہے مگر جو کچھ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا اب ملکہ خوش ہو گئی اور اس نے کہا جہاں پناہ کا شکریہ میں نادان نہیں ہوں سوچ سمجھ کر ہی یہ بات عرض کی ہے کچھ دیر اور بیٹھ کر سلطان چلے گئے ملکہ نے ان کے جادے ہی تمام کنیزوں سے خوش ہو ہو کر شادی کی منظوری کا ذکر کر دیا اور اس طرح تمام خسر شاہی میں اس کا شہرہ ہو گیا بلقیز جمال نے بھی سنا خلاف توقع اسے اس حسرتناک خبر کے سنتے ہی کچھ خوشی نہ ہوئی جب ریحانہ نے اسے مبارک بات دی تو اس نے افسردگی کے لہجے میں کہا کہ تم اس خبر کو سن کر خوش ہوئی ہو ریحانہ کیوں خوش نہ ہوتی کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے شہزادی بلقیز جمال نے کہا اس کا جواب سننا چاہتی ہو تو شہزادہ خزر خان کو مبارک بات دے آؤ میرا خود ان کے پاس جانے کا قصد ہے لیکن مشکل ہے کہ اکثر ان کے پاس ان کے دوست بلٹے رہتے ہیں موقع نکال کر چلی جانا ہاں چلی جاؤں گی اسی روز شام کے وقت ریحانہ خزر خان کو مبارک بات دینے کے لیے روانہ ہو گئی تھی شہزادہ خزر خان سرائیہ محل کے اس حصے میں رہتے تھی جو زنان خانے سے الگ تھا اور خود ایک مختصر خزر تھا جب ریحانہ اس خزر میں داخل ہوئی اتفاق سے ممتاز خان سے سامنا ہو گیا اس گل اندام کو دیکھتے ہی ممتاز خان کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور اس نے جلدی سے کہا اوہ خدا کا شکر ہے تم بغیر ہی بلائے آگئیں قشش دل اسے کہتے ہیں ریحانہ نے کہا گویا میں آپ سے ملنے آئی ہوں اور کیوں آتی آخر میں نے دعائیں جو مانگی تھی اب ریحانہ کو ہسی آگئی اور اس نے کہا دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے اچھا تو پھر کیسے آئیں تم میں مبارک بات دینے آئی ہوں ممتاز خان نے کہا مگر میں نے ایسا کونسا کام کیا ہے کہ جس کی مجھے مبارک بات دینے تم آئیں اور میں آپ کو مبارک بات دینے ہی کب آئی ہوں کیا شہزادہ عالم موجود ہیں جی ہاں کمرے میں بیٹھے مراقبہ کر رہے ہیں ریحانہ جھپٹ کر اس کمرے میں پہنچی جس میں خضر خان تھے اس نے دیکھا شہزادہ سر جھگائے بیٹھے ہی چہرے سے رنج و حسرت اور بے کسی ٹپک رہی تھی ریحانہ کے قدموں کی چاب سن کر شہزادہ نے دیکھا اور کہا اوہ ریحانہ تم ہو کہو کیسے آئیں حضور کو مبارک بات دینے آئی ہوں لیکن کس بات کی شادی کی شادی کی کس کے ساتھ شہزادہ بلقیز جمال کے ساتھ یہ سنتے ہی خضر خان کا چہرہ فق پڑ گیا ریحانہ نے دریافت کیا شہزادہ عالم کئیسی طبیعت ہے آپ کی اچھی ہے آپ اس قبر کو سن کر کچھ خوش نہیں ہوئے خوش جو شخص موت سے شادی کی تیاری کر رہا ہو وہ ایسی خبروں کے سننے سے کیا خوش ہو سکتا ہے کیا یہ بدفال حضور اپنے موہ سے نکال رہے ہیں ریحانہ اگر تمہیں مجھ سے ہمدردی ہے تو میرے موت کی دعا مانگو ریحانہ نے غم و افسوس بھری نظروں سے شہزادہ کو دیکھ کر کھوکلی آواز میں کہا موت کی دعا مانگو خضر خان نے کہا ہاں جس خوش خبری کو تم سنانے آئی ہو آج اس سے میری رہی سہی امید کا بھی خاتمہ آج اس نے میری رہی سہی امید کا بھی خاتمہ کر دیا اس کا ایک دھیما سا دیا ٹیم ٹیمہ رہا تھا آج وہ بھی بجھ گیا اب میں پائی کرے غم ہوں اور مجھ سمان نا امیدی اور میرے سوزے جگر درد دل اور جسم میں بھڑکی ہوئی آگ کو موت کا پانی ہی بجھا سکتا ہے موت کیا پیارا نام ہے ریحانہ نے کہا شہزادہ عالم آخر یہ سب کچھ کیوں ہے خضر خان نے کہا اس لیے مگر نہیں ریحانہ میں اپنی زبان سے کچھ کیوں کہوں دنیا خود ہی دیکھ لے گی کہ کیا ہونے والا ہے میں تنہائی چاہتا ہوں ریحانہ مگر شہزادہ عالم پھر کسی وقت آ کر جو کچھ پوچھنا ہوں پوچھ لینا اس وقت میرا دل قابو میں نہیں ہے جاؤ ریحانہ چلی جاؤ اس پر ریحانہ چلی گئی خضر خان نے ایک آہ سرد کھینچ کر کہا المدد اے عشق روح نواز المدد وہ تکیہ کے اوپر جھک گئے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بے ہوش ہو گئی ہوں سامائین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب الیکونٹ ادب ایکسٹراس سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانسار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاک اللہ